اسلام علیکم کیا حال چال ہے انشاءاللہ سب ٹھیک تھک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور یہ دیکھیں سب میرے پاس کچھ سمان ہے یہ حکیم لکمان کی جڑی بوٹیاں نہیں ہے یہ کچھ میں ایک بڑی امیزنگ سا ماس بتاؤں گی جو کہ میں شاید ابھی یوز خود کر رہی تھی کچھ لیکن دو تین ہفتے سے میں یوز کر رہی تھی اس کو تو پیسے پہلے بھی یوز کرتی تھی بھی بیچ میں سکپ کر دی اور کافی سکن ٹائننگ بھی شروع ہو گئی تھی اور سکن کا بہت برا حال ہو رہا تھا یہاں پہ جیسے ہوں میری ٹی آ ہمارے پاس گرمی ہے اور اب ہر جگہ میں گرمی آرہی ہے سمارز کا ٹائم ہے تو سمارز کے لیے اتنا بہترین ڈی آئی و آسک ہے اور اتنا سمپل ہے کہ کوئی خاص چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ایک چیز کسی لیم نہیں ہے تو مطلب اس میں آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ ہے بیسل ملک پاوڈر کوئی بھی ملک پاوڈر لیلیں ٹی وائٹنر نہیں لینا ملک پاوڈر لینا جیسے پاکسان میں نیڈوں ملتا ہے یا ہم تو نیڈوں مجھے مرے ذہن میں اور ایوری ڈی وائٹنر ہے لیکن ملک پاوڈر لیکن آپ ملک پاوڈر دیتا ہے کہ نیڈوں کا پاکسان میں ملک پاوڈر لیں کوئی اور بھی آوائیڈبل ہے تو آپ ٹی وائٹنر نہیں ملک پاوڈر اگر ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ پھر آپ ملک پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس لئے پاوڈر ہیوز کر کیونکہ مجھے یوگر ڈالنی اور الویرہ ڈالنے تو ایسی چیزیں جو مویسٹ ہیں تو مجھے اس لئے ملک پاوڈر چاہیے تو میں ملک پاوڈر اور یہ میں پاس ہے چاولوں کا آٹا چاولوں کا آٹا لینا ہے چاولوں کا پاوڈر نہیں لینا ٹھیک ہے یہ میرے پاس الویرہ جیل اور دہی ٹھیک ہے گھر کا جمایا ہوا بزار کا دہی ہمارے یہاں بے کیونکہ ہم ویسے گھر میں ہی جماتے ہیں لیکن اکسر ہوتا ہے مجھے نہیں بھی استعمال کرنا آتا تو میں نہیں بھی گھر میں بنا رہی ہوتی تو ہم بزار سے ایسے یہ بہت ہوگا آپ جیسے میں نے تھوڑا سا ٹی سپون سے کم یہ اس میں پیسر لے قوانٹیٹی اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی مرچ مسالہ ہے تو آپ کو تیز نہ ہوں کچھ جیادہ ڈل بھی جائے گا اتنا دیکھو میل پاوڈر ڈالا ہے میں نے اس میں جتنا میل پاوڈر ڈالا تھا اتنا ہی چاولوں کا آٹا ڈالا ہے چاولوں کا پاوڈر نہیں لینا اس کو پیسٹ کر کے چاولوں کا آٹا رائس فلاہر لینا ہے جو کہ بہت آئس آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے یہ تین ڈرائپ اس کے انویڈینس تھے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ایلوویرا جیل جیسے آپ کی سکن برن ہو جاتا ہے گرمیوں کی وجہ سے اس کو سود آؤٹ کرتا ہے تو میں ایلویرا جیل اس میں ڈالوں گی آدھا ہی ٹی سپون آدھے سے کام یا آدھا ٹی سپون اس میں آپ ایلویرا جیل اور باقی اس میں میں ڈال دوں گی یہ یوگرٹ ٹھیک ہے ایک ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں یوگرٹ یہ ایک ٹائم کا ماسک ہے اگر آپ کا بچ جاتا ہے تو میں تو یہ کرتی ہوں جیسے بچ جاتا ہے تھوڑی دیا فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر شام کو جیسے اگر میں نے اس کو نائی ٹائم میں بھی اگر دوبارہ رپیٹ کرنا ہے لگانے ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے لگا رہا ہوں بس اس کو مکس کریں ضرورت پڑے اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت گاڑا ہے یہ وہ نہیں ہو رہا جسے کہتے ہیں کہ پیسٹ نہیں بن رہی موں کی اب اس میں ایلویرا جل تھوڑی سی اور ایڈ آن کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو بلکل یہ اتنی کنسسٹنسی چاہیے جو کہ موں پہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ ماسک یہ ریڈی ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ اگر فریج میں رکھنا چاہیے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا 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 لگائیں تو وہ تو ایسی ہی لگا لیں اور اس کو تقریباً تب تک چھوڑ دیں جب تک یہ بلکل ڈرائی آؤٹ ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس کو پانی لگائیں اپنے اونگلیوں پہ اس کو ہلکا ہلکا پہلے موں کو گھیلا کریں اور اس کو گول گول اپنی اونگلیوں کی جیسے موومنٹ سے اس کو پہلے سکرب آف کریں سکرب کی طرح آپ اس کو بہت ہلکی موومنٹ سے اس کو موں سے اتاریں خاص طور پر اپنے ناک پہ اور اپنی چن پہ اور اپنی ماتھے پہ جو ٹی زون ہوتا ہے اس کو آپ وہاں پہ مساج کریں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں چیکس پہ بہت زیادہ نہ کیا کریں دھوڑی سنسٹیف ہوتی ہیں تو آپ کو وہاں پہ پورز زیادہ ہوتے ہیں وہاں کی تھوڑی سی ایسی سکین ہوتی ہیں جو ڈرائیا اور کچھ پیچز ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ مساج نہیں کرو لیکن ٹی زون میں مساج کرو ناک پہ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے مساج کریں آپ کے موں کا ناک اچھا شائنی ہوگا آپ کا پورا موں گلو کر رہا ہوتا ہے تو خیر اچھا یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کو واش کریں واش کر کے اس کو پی ڈرائی کریں توول سے کر کے موں پہ کوئی بھی مویسچرائزر کوئی مویسچرائزر اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ یہ ہی ایلوویرا جل تھوڑی سی لیں اور اپنے موں پہ لگا روز وارٹر ہے وہ لگا لیں سپری کر دیں موں کو دھونے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں موں کو اپنے ضرور مویسچرائز کرنا ہے لیکن ابوائیڈ کریں کہ گریوں میں کوئی ایسا مویسچرائزر وہ ڈرائی ہوتی ہے جو آئیلی سکن کے لیے مویسچرائز ہوتا ہے وہ لیا کریں مجھے پاکستان میں ایک کونسا ہے پنک کلر کی باٹل پنک یایلو بھی ملتی ہے اب مجھے بلکل اس کا نام ذہن سے نکل جائے گا وہ یایلو کلر کی باٹل میں بھی آتا ہے پنک بھی آتا ہے میں پاکستان میں تھی تو میں وہ بہت یوز کرتی تھی مطلب مجھے بہت بہترین لگتا تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ لگائیں اور اپنے سکن کو چھوڑ دیں آپ اس کو ویک میں تین دفعہ لگا لیں چار دفعہ لگا لیں ایسی چیزیں جو آلٹرنیٹ ڈیز پر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ لگا سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ لگا رہے ہیں دو دفعہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے ایسا ہاں کوشش کریں کہ محشرائی ساتھ ساتھ کرتے رہے ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ روز روز نہیں لگانے بیٹھ جانا اس کو ایک دن کا سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے لگائیں گے جو رائس فلاہر ہے وہ آپ کی سکن کو جسے کہتے ہیں کہ سکن برائٹننگ لائٹننگ اس کے لئے بہت ہلپول ہے دودھ ہے دہی ہے یہ سب سکن یوٹرنس اچھے سکن یوٹرنس کے لئے سکن یوٹرنس کیا ہوتا ہے سکن یوٹرنس کچھ نہیں ہوتا سکن ایسی چیزیں جو سکن کی بینیفٹس دیں گے آپ کو پورس کے لئے آپ کی آئل کے لئے اور ٹیننگ کے لئے اور بہت سکن سیزن کے لئے گلو کے لئے یوگرٹ سے گلو بہت آتا ہے فیس کا انشاءاللہ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اگر لگ رہے کسی کی سکن ایریٹیٹ ہو رہی ہے ڈرائی آؤٹ زیادہ ہو رہی ہے تو پلیز وہ وائیڈ کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ سب کی سکن پر لیکن یہ ایسی چیزیں جو کسی کو نقصان میں خیال نہیں دیکھیں انشاءاللہ استعمال کریں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ